اسلام علیکم کیا حال چالے دوستو کیسے طبیعت ہے امیت کرتا ہوں خریصے ہوں گے آج میں آپ کو مینی زو بکر میں لے کر آئے ہوں تو دیکھتے ہیں کہ مینی زو بکر کیسا ہے کیا ہے اور یہاں پر کیا نہیں ہے تو چلیئے میرے ساتھ مینی زو بکر خانسر روڈ کے اوپر ڈی ایچ کیو کے بالکل سامنے واقع ہے دوہزار اٹھارہ میں بننے والا یہ مینی زو بہت ہی خوبصورت ہے لیکن ابھی بھی اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے کے لئے بہت ساری چیزیں درکار ہیں سید بلال حیدر کے ہاتھ سے اس کا اقتطا ہوا تھا اور اب یہ کافی بدل چکا ہے اس میں بہت سارے پودے اور بہت ساری خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو چکا ہے اور بہت سارے جانور بھی یہاں پر آ چکے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہمیں پتا چلا کہ ایک طرف تو بچوں کی تفریقہ علاقہ ہے جہاں پر پارک ہے اور دوسری طرف یہاں پر ان پرندوں اور جانوروں کی فہرست ہے جو یہاں پر پائے جاتے ہیں اس کے اندر پارکیں بھی سردی ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم نے دیکھے ہیں لاب برڈ دیر سارے پرندیں جو بہت ہی پیار ہیں بچے ہم نے دیکھے ایک ساٹیٹ ہو رہے ہیں لیکن گرمی کی وجہ سے ہم ذرا انہیں کم ہی دیکھ پا رہے ہیں ہم نے برڈ دیکھے اور اس کے بعد ہم جھیل کی طرف جارہی ہیں یہ زو کی جھیل ہے اور جھیل اس وقت سوکھی پڑی ہے شدید موسم کے باعث جھیل سوک چکی ہے اور یہاں پر اب کوئی بھی مچھلی باقی نہیں ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ پارک میں اور کیا کیا ہے ایمین زو میں اور کیا کیا ہے اب نہ جانا سلیپ ہو جاؤ گئی یہاں سے گرمی سے پرندوں کی مت بچی پڑی ہے عبداللہ بہت سارے بیچارے دیکھو کیسا دوب سے گرمی سے ہوئے پڑے دیکھو اتنی سارے ڈاک کہاں ہے وہ ان کی بیبیز بھی ہیں اکنے زارے دیکھو اتنی مجھا رو بہت زیبرا کا کیج ہے ایکویس زیبرا ہائے گرمی گرمی کے باعث بیچارے وہ بھی لگ رہا ہے چھاؤں ڈھونڈ رہے ہیں ایکسکیوز می وہ دیکھو زیبرا او نو اتنی سردی میں بھی لگتا ہے کہ اس نے سویٹر پہنا ہوا ہے ایکسکیوز می میسٹر زیبرا وہ کھانے کی تلاش میں ہے اور باقی زیبرا وہاں پر کھانا کھا رہے ہیں یہ ایک خوبصورت سا زیبرا ہے وہ کھانا کھانے میں مصروف ہے لگتا ہے کہ بھکر کی گرمی نے اس کی بھی حالت خراب کر دی ہے اور وہ بیچارہ سہرہ کے اندر سے گھاس ڈھونڈ رہا ہے یہ عبداللہ راشد ہے جو زیبرا کی انفارمیشن دیکھنا چاہ رہا ہے اسے یہ بہت اچھی لگی لگتا ہے زیبرا کی معلومات پڑھنا چاہ رہا ہے اسے زیبرا کی معلومات بہت پسند آئی ہیں ڈھیر سارے زیبرا بلہ در کو آرہے وہ دیکھو ہبا یہ دیکھو ہبا یہ دیکھو کیسا زیبرا ہے ہبا کو کاؤ کا بتا ہے ہبا اس کاؤ نے ایک سویٹر پہنا ہوا ہے اور اسے گرمیوں میں بھی سردی لگ رہی ہے شدید گرمی کے پیشے نظر موسیقی چلتے چلتے پہنچ چکے ہیں ڈیئر ہاؤس کی طرف یہ ڈیئر ڈیئر ہے ایمین ڈیئر والی ڈیئر وہ اس کا بیوی بھی ہے گرمی کی باعث وہ بھی بکر کی گرمی میں جھلس چکے ہیں حالانکہ وہ بھی سہرا میں رہ سکتے ہیں لیکن بکر کی گرمی نے ان کا بھی حال برا کر دیا ہے وہ اس کا بیوی بھی لاغر اور کمزور ہو گیا ہے وہ گرمی میں چھاؤں ڈھونڈ رہے ہیں اور عبداللہ انہیں ڈھونڈ رہا ہے ماشا سے ڈیئر دیکھ لو وہاں پر یہ ادھر سے دیکھنے کا ان کو رستہ ہے وہ والے وہ دیکھو ماشا کا بیئر گرمی سے اس کی بھی حالت بری ہو چکی ہے اور وہ نراز ہو کر جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس زہو میں نہیں رہنا کیونکہ گرمی نے اس کا برا حال کر دیا ہے گرمی نے نہیں اوپر پنکھا بھی ہے اس کے اوپر پنکھا بھی چل رہا ہے لیکن وہ بیچارہ کتنا برا حال ہو تو گرمی نے ہویا پیا ہے بیچارے اینیمل کا حال برا ہو چکا ہے گرمی نے لگتا ہے اس کی بری حالت کر دیا ہے بکر کی گرمی سب کو جھلسا دیتی ہے چلو 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 چل چنک کارا ہیرن کے پنجرے کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں چنک کارا ہیرن چنک رہا ہے تو یہ ہے مسٹر لاما گھل لاما اس کا نام ہے لاما یہ کیمل کا رائلیٹی وہ ہوتا ہے وہ دیکھو نہ آنے کر رہا ہے اس کو گرمی لگ رہی ہے اس کو بہت گرمی لگ رہی ہے اور وہ وہاں پر نہانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے مسٹر لاما گھل لاما وہ خود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کیونکہ موسم بہت شدید ہے اور وہ گھاس چڑھنے میں بھی مصروف ہے اس کے باقی رشتدار یعنی کہ اس کے چچت آئے اور پھوپیاں وہ اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں وہ مجھے اس کی پھوپی لگ رہی ہے جس کے پاس کولر پڑا ہوا ہے یقیناً وہ وہی پھوپی ہوگی جو ہر کسی کی شادی پر لڑائی کرتی ہے اور یہاں پر وہ کولر کے آگے آ کر بیٹھی ہوئی ہے جی ہاں وہ سب سے نراز ہے اور باقی سارے جو ہیں وہ بند کولر کے آگے تھنڈی ہوا لے رہے ہیں او نو وہ ایک آسٹریچ ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس بیچارے کی حال اور بھکر کی گرمی نے بیچارے آسٹریچ کا بھی یہ حال کر دیا ہے اس کے آدھے بال ہیں اور آدھے بال نہیں ہیں اور وہ بیچارہ اپنی زندگی موت کی سانسوں کی کشم کشم ہے اگر بھکر کی یہ شدید گرمی رہی تو لگتا ہے کہ یہ بیچارہ آخری آسٹریچ بھی یہاں سے زندگی کی بازی ہار جائے گا یہ آسٹریچ کا کیج ہے اور یہ شاید مجھے لگ رہا ہے کہ سارے آسٹریچ گرمی کی وجہ سے انہیں ڈھال ہوئے پڑے ہیں اس آسٹریچ کے بیبی او آسٹریچ کا بیبی بھی ہے وہ دیکھو اس کا بیبی وہ جو چھوٹا ہے اس کا چھوٹا بیبی بہت بڑا ہوتا ہے اس کا بیبی نہیں بہت سارے ہیں وہ اس کی پورا پریبار ہے جی ہاں وہ شیطر مرک کا پورا خاندان ہے وہ کھانے میں مصروف ہے گرمی کے پیش نظر جو دادا آسٹریچ ہے اس کے بال نہیں ہے اور یہ پتہ نہیں کون سا آسٹریچ ہے یہ پھپی آسٹریچ لگ رہی ہے جو سب سے نراز ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں اور یہاں پر باقی سارے کھانا کھانے میں مصروف ہے جانور اور پرندوں کو تنگ مت کریں حالانکہ سب سے زیادہ تنگ ہم نے ہی کیا ہوا ہے ان کو یہاں پر بند کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شیطر مرک جو ہے جو کتنے انڈے دے سکتا ہے انڈوں کی تداد چار سے چھبیس ہو سکتی ہے یہ بیسیکلی آفریقہ کا جانور ہے لیکن یہاں پر اس کو یہاں بھی 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 حالانکہ آفریقہ میں بھی ڈھیر ساری گرمی ہوتی ہے لیکن یہاں والی گرمی بھی چہرے برداش کرنے سے باہر ایکسکیوز می زیادہ آگے نہ ہونا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آسٹریچ کاٹی کر لے یہ سارے آسٹریچ ہیں ان کے پانک دیکھو کتنے پیارے ہیں پانکی نے سوفٹ لہ دے پہنے پہنے پانکی دو اگلی ہے پانکی تو ایسی ہوتی ہیں وہ اپل کھا رہے ہیں انہیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے گرمی سے ان کا بھی برا حال ہوا پڑے ہیں آگے ہاتھ نہ کرنا وہ کٹی بھی کر لیتا ہوتا ہے کبھی کبھا کیونکہ اس کی اتنی بڑی چونچ ہے اسکیوز می آسٹریچ کیا حال ہے؟ آہ آسٹریچ غصے سے میری جانب دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ گرمی میں تم مجھے ایسی تو لگوا کے دے نہیں سکتے لیکن تم میری مورتیں لے رہے ہو ایکسکیوز می آسٹریچ کا بیپی لگ رہا ہے نہیں وہ بھی بڑا ہے میں اس کا اُس کا بیپی سمجھ رہا تھا لیکن جب اس نے گردن سیدھی کی تو وہ بھی اس کے دادا بوجتنہ ہی ہو گیا اوہ نو وہ دیکھو یہ بلیک ہے وہ براؤن ہے اور ہلکا Bulgarหادائی ہے ے کہ یہ کیا چکرح ہو سکتا ہے؟ شاید ان میں سے جو براؤن ہے اس نے کوئی فیرن لولی ہینڈسم کریم لگا لی ہے گرمی ہے کہ نہیں عبدالحادی یہ اس کی کینٹین اور وہ اس کا پارک بھی موجود ہے لیکن گرمی کے پیش نظر موسم تو سوہانا ہے لیکن پھر بھی گرمی میں ہم نے پسینے سے ہی نہانا ہے تو میرا خیال ہے اب یہاں سے چلتے بنیں گے یہ زو کی کینٹین اور اس کے سامنے بچوں کے کھیل کا ایریا ہے بچے یہاں پر کھیل کے بہت خوش ہو رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پارک کو زیادہ انجوائے کر رہے ہیں زو کی نسبت کیونکہ یہاں پر انہوں نے حلہ گلہ کیا ہوا ہے اور یہاں پر وہ انجوائے کر رہے ہیں کوئی سلائیڈ لے رہا ہے تو کوئی جھولے کوئی آگے بھاگ رہا ہے تو کوئی پیچھے کوئی اس کے نیچے بیٹھا ہوا پیار کی باتیں کر رہا ہے تو کوئی دکھی باتیں اور یہاں پر موسم ہے سہانہ اور یہاں سے پتلی گلی سے نکل جانا یہ مینی زو کا کیا ہے پارک ہے اور یہاں پر بچے کھیل کھود رہے ہیں اور گرمی کے پیش نظر بھی یہاں پر بھرپور لوگ انجوائے کر رہے ہیں آپ یہاں پر آئیں تو پہلے یہاں پر جھوٹے لیں اور اس کے بعد لامہ غلامہ دیکھنے کی گلتی کریں عبداللہ اور عبدالحادی نے مو آڑا ہوا ہے یہاں پر بھی ہمیشہ کی طرح وہ بڑے نیانے بھی جھولے لے لے کے ایسے خوش ہو رہے ہیں جیسے زندگی میں پہلی دفعہ جھولے دیکھے ہوں اور اب وہ جھولے لے لے کے خوش ہوئے جا رہے ہیں اور یہ پارک ہے اور میرا خیال ہے کہ یہاں پر سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں انہیں دھوپ گرمی سے کچھ نہیں ہے کیونکہ زندگی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ انجوائے کریں چاہے دھوپ ہے سردی ہے چھاؤں ہے باہر ہے یہاں اوپر نہیں بیٹھا جا رہا اچھے جھولے پر بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں لگتا ہے وہ اینیمل دیکھے اتنا نہیں دیکھے ہبا کوئی نید آ رہی ہے عبدالحادی جھولے کے اوپر بیٹھا ہے اور عبداللہ جو ہے وہ سلائیڈ لے رہا ہے اور یہ سلائیڈ بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں سے گیتا ہے کہ بندہ بلکل ہی کہیں اور پہنچ سکتا ہے عبداللہ کو ٹائر والا جھولپ سند آیا ہے یہ بلکل ایسا ہے جیسا جان نے بنایا ہے عبدالحادی یہاں سے ہارا عبداللہ جلدی سے سلائیڈ لے رہے ہیں دیکھو کیسے سلائیڈ آتی ہے جلدی سے سلائیڈ لے رہے ہیں عبدالحادی نے ایک ادر سلائیڈ لی ہے ممی اس کو پکڑیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ مٹی میں رول جائے نہیں واو عبدالحادی کو سکتا ہے سلائیڈ پر لگنا چاہے بچوں نے یہاں کا پاک زیادہ انجوائے کیا ہے کیونکہ گرمی میں جانوروں کا برا حال تھا اور بچوں کا برا حال ہو گیا ہے لیکن پھر بھی وہ یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں چلو تکلی گلی سے نکلتے ہیں حادی آپ زیادہ اوپر جا پائیں گے کہ نہیں لائنے ہی اس کی ختم ہوگی یہ اب میرا خیال ہے نیچے اتنے کا سمیں آگیا ہے تو کیسا لگا آپ کو مینی زو امید کرتا ہوں کہ بہت اچھا لگا ہوگا اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں چھنڈی ہوا آپ چلنے لگی ہے اور ہمیں جانا ہوگا تو ہمیں دیجئے اجازت یہ تھا بھکڑ کا میں نیچے امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت 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 پسند آیا ہوگا تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حابیس